نمسکار دوستو میرا نام سریش شہدہو ہے میں راجستان کے جے پورجلے کے چھوٹے چھے گاہ کرنسلسی بلوم کرتا ہوں میں آج آپ کو میرے کھیت کے بارے بتاؤں گا کیسے بینہ پانی والے علاقے میں بھی ہم نے پھلدار پودوں کو لگایا ہے ہمارا کھیت اس میں ہم نے چھ سات ویر ایٹی کے تو تھائے پل ویر کے پودے گروہ کے ہیں سات میں آمڑے کے پودے ہیں انار کے پودے ہیں اور امرود کے پودے ہیں اس میں ہم نے کیسے گروہ کیا پانی والے علاقے میں بھی ہم لگا سکتے ہیں لوگ بولتے نہیں ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے پیچھے پونڈ بناوا ہے یہ ہم نے سبسیڈی کے تھروب بنوایا تھا اور اس کا پانی جو بارس کا پانی ہوتا ہے اس کو سٹور کیا جاتا ہے اس میں اور یہ ہمارے پیڑ پودے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہو یہ دس بیگا کے اندر لگائے ہوئے ہیں یہ بیچ میں انوانٹیڈ پلانٹ ہو گئے تھا گھاس ہو گئے تھا اس کو ہم نے اٹھا دیا ہے بھی اور اب یہ آپ دیکھ سکتے ہو ہمارے پودوں کی گروہت بہت ہی بڑیا ہے اور آپ دیکھو گئے تو جو تھائے پل ویر کے پودے ہیں دیکھو ملوک بور کی سائز بھی بننا سٹارٹ ہو گئے دیری دیری یہ جو موٹے والے بور آتے ہیں وہ ہے دیری 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 کو سائز لے رہے ہیں اس میں اپنے لسوڑا کا پودا ہوتا ہے جس کو لیسو بولتے ہیں جس کا آچار ہوتا ہے یہ لیسوے کا پودا ہے یہ اپنے انار کا پودا ہے سارے پودے یہ چک اپنا کینو ہے اس میں ہم نے ساری ویرائٹیوں کو مکس میں کیا ہے اس میں اپل کے پودے بھی ہیں یہاں پہ سروائل ہوئے ہیں اور یہ ہمارا ریزلٹ ہے تو کوئی بھی کسان بھائی اگر پودے لگوانا چاہتا ہے ہماری ایک نرسری بھی ہے کرنسرہ ہائٹی ایک نرسری اگر کوئی بندہ ہم سے پودے لینا چاہتا ہے تو لے سکتا ہے ہم ان کے کھیت میں جائیں گے پودے لگائیں گے ٹینڈر بیس پر بھی پودے لگاتے ہیں اگر کسی کچھ صحیح ہے تو میں اپنے نمبر نیچے ڈال دوں گا وہاں سے دیکھ لینا یہ ہے ہماری کھیت کا پورا یہاں پہ بلکل سوکا ہے یہاں پہ پانی کی ماترہ بہت ہی کم ہے پینے کا پانی جتنا ہی ہے کہ پی سکتا ہے بس انسان اس کے بعد میں کھیتے نہیں کر سکتا ہے پرانتو ہم نے یہاں پہ ایک ابھی پیچھے بتایا تھا میں نے ایک پونڈ ہے اس کے دوارہ ہم نے یہاں پہ سروالی کیا ہے اور اس کے ساتھ میں ہی ہم گیاں اور جو بھی لگاتے ہیں گیاں اور جو کی کھیتی بھی کرتے ہیں ساتھ میں کیونکہ یہ پانی بہت ہی زیادہ ہوتا ہے اس میں کئی لاکھوں لٹر پانی ہوتا ہے ہم پانچ بگا میں گیاں اور پانچ بگا میں جو بھی لگائیں گے بھی اور یہ پودے بھی پییں گے اس سے اتنا پانی ہوتا ہے اس میں تو آپ بھی اگر ایک پونڈ لگانا چاہتے ہو تو ایک پونڈ لگا کر آپ پودے لگا سکتے ہو اور ان کی انکم ہم بتائیں گے آپ کو کتنی ہوتی ہے جیسے یہ بارہ مینے کے پودے ہوئے ہیں بھی آپ سوچ سکتے ہو کہ یہ سروائل کر رہے ہیں تو کتنا انکا وہ بنے گا ویڈیو دیکھنے کے لئے تینکیو